مرحب 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 مرح बात जो भोगों ने रोशोर मचा होता है कि हमारे ।‏ हक होगि हमारे' । अचोंड वहादा तर केसे वह सब्सक्राइस मेश की है का सबस्पारा था यह होआगा आ कि आपका आपको काम ode pray for Lord के आपको praos.o का amp Алestos My आपका पासफवर्ड कैसे है का یہ چینل ہوتے ہیں جتنے بھی ویب سائٹس ہوتی ہیں ان کا زیادہ تر پاسورٹ جو ہوتے ہیں جس طرح کی ایمیل آئی ڈی ہوتی ہے یا جس طرح کا ویب سائٹ کا نام ہوتا ہے اس کے ساتھ ملتا جلتا جو ہے انہوں نے وہ پاسورٹ لگایا ہوتا ہے اس لیے جتنے بھی حقیقت ہوتے ہیں وہ بہت ہی ماسٹر مائنڈ ہوتے ہیں وہ ان کو سمجھ سکتے ہیں کہ انہوں نے اگر یہ اس کی آئی ڈی ہے یہ اس کی ویب سائٹ ہے تو اس کا پاسورٹ اس طرح کا ہو سکتا ہے وہ انہوں نے کافی سارے گیس کی ہوتے ہیں انہوں نے ایک بڑی اپلیکیشن بنائی ہوتے ہیں کافی سارے جس میں انہوں نے پاسورٹ سیو کی ہوتے ہیں وہ باہر باہر میں اس کو وقت وہ بدل بگل کہ اس کو لگاتے ہیں اور وہ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں کیونکہ پاسورٹ آپ کا بالکل نارمل سا ہوتا ہے زیادہ تر لڑکیوں کا نام لگایا ہوتے ہیں جیسے جسے اگر کسی لڑکی کو آپ چاہتے ہیں آپ اس سے پیار کرتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ یار میں اس کا نام بھی مجھے یاد رہے اور پاسورڈ ایسا لگاؤں جو مجھے کو بھی بھولینا تو آپ ایسا پاسورڈ لگا دیتے ہیں کسی لڑکی کا نام لگا دیتے ہیں زیادہ جو لب پاکستان سے محبت کرتے ہیں پاکستانی ہوتے ہیں تو پاکستان سے محبت کرتے ہیں تو زیادہ ان کا نام پاکستان زندہ بات پاسورڈ لگا ہوتا ہے پاکستان ہوتا ہے پاک آرمی ہوتا ہے اس طرح کے نام انہوں نے پاسورڈ لگایا ہوتے ہیں تو یہ سب سے بڑی گلتی ہوتی ہے ہم یہی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے سمپل پاسورڈ لگایا ہوتے ہیں اور دوسری ہم بڑی گلتی کرتے ہیں کہ ایک اکاؤنٹ ہیک ہو جاتا ہے تو اس کے بعد دوسری اکاؤنٹ ہمارے ہیک ہے کیسے ہو جاتے ہیں تو دوسری ہماری جو بڑی گلتی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے ایک قسم کا پاسورڈ سبھی اکاؤنٹس پہ لگایا ہتے ہیں فارق زمبنار میرا ویڈس ایپ کا اکاؤنٹا ہے تو میں نے اس پر جو پاسورڈ لگایا وہ میں نے جو لگایا ہے دوسرے پاسورڈ flows myers facebook کا ہوگا اس پر بھی میں نے وہی لگایاگا ویڈس ایپ کا ہوگا تو جب جو بھی پاسورڈ ہوگا وہ میں نے سبکر ایک ہی پاسورڈ جاتی ہیں انچار پر لگایا آتا ہے اس کے بعد جب ہم کسی بھی ایسی کی آیل کو یوز کرتے ہیں جو کہ انٹرسٹڈ ہوتی ہیں مدت جو پاسورڈ جو چیزوں کو ڈیٹا کو لی کر دیتی ہے تو اس سے ہمیں نقصان کیا ہوتا ہے کہ جب ہم پاسورڈ ہمارا ایک پاسورڈ ہیک ہو جاتا ہے ایک پاسورڈ کا کسی کو پتا چل جاتا ہے تو وہ ہمارے تمام کے تمام اکاؤنٹ کو وہ اپنے کابو میں کر لیتا ہے کیونکہ اس کو پاسورڈ کا پتا ہوتا ہے اور وہ اپنے کنٹرول میں کر لیتا ہے سب سے بڑی گلتی ہماری یہی ہوتی ہے تو جب بھی آپ کو پاسورڈ لگانا ہے اس کے بعد دوسری بات یہ ہے جب بھی آپ کسی بھی گوگل پہ گوگل کروم پہ یا کسی بھی براوزر میں کوئی بھی اپنی ویب سائٹ یا کوئی بھی اکاؤنٹ کھولتے ہیں تو وہاں پہ پاسورڈ سیو کا اپشن آ رہا ہوتا ہے جیسا کہ فیس بک میں بھی ابھی آتا ہے تو وہاں پہ پاسورڈ سیو کبھی بھی نہ کریں کیونکہ وہ بلکل ایک آسانی اسی سیٹنگ بلکل آسان طریقہ ہوتا ہے سیٹنگ میں جا کہ کوئی بھی آپ کا پاسورڈ پاسورڈ دیکھ سکتا ہے کہ اس نے اس ویب سائٹ پہ اس ای میل آئی ڈی کا اس اکاؤنٹ کے لیے کیا پاسورڈ لگایا ہوا وہ بالکل چیک کر سکتا ہے اگر آپ سے موبیل لے کے کوئی بھی دوست آپ کا چیک کر سکتا ہے کوئی بھی چیک کر سکتا ہے تو یہ پہلی بات ہو یہ کہ اس پہ آپ سیو نہ کریں اس کے بعد آپ کو جو بھی پاسورڈ ہو بارہ ہنسوں سے زیادہ ہو پاسورڈ لگائیں اس کے بعد جو بھی آپ پاسورڈ لگائیں وہ انس میں کچھ الفہ بیٹ لیڈر جو ہوں گے مطلب آپ نے اے بی سی میں اگر فر اکزمپل جاوید اکبال لگانا ہے تو سب سے پہلے جو لیڈر ہو آپ کا وہ بڑا یوز کریں کیپٹل لیڈر یوز کریں اس کے بعد اس میں کچھ سپیشل لیڈر فر اکزمپل ایڈ ریٹ ہیش جیسے ڈالر کا سائن ہوتا ہے ایسے سائن جو ہے وہ یوز کریں تاکہ آپ کا پاسورڈ جو ہے وہ کافی بہت مشکل ہو جائے کسی کو ہیک کرنا اور ایک اکاؤنٹ پہ اور پاسورڈ ہو دوسرے وائب سائٹ پہ اور پاسورڈ ہو دوسرے اکاؤنٹ پہ اور پاسورڈ ہو ایک طرح کا پاسورڈ کبھی نہ لگائیں اور ایسے پاسورڈ لگائیں جو یونیک ہوں جو گیس کرنے میں ایک بندہ کی کوئی گیس نہ کر پائے کس کا پاسورڈ کیا ہو سکتا ہے بڑا پاسورڈ لگائیں سٹرانگ پاسورڈ لگائیں امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئے گا ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل سبسکرائب کریں مزید ایسی انٹرسنگ ویڈیوز کے لیے ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک لیت دیجئے اجازت اللہ ہونکے بان